تو کچھ دنوں پہلے میں نے ملتان کو فیزٹ کیا صرف تین گھنٹوں کے لیے جلی سے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم رکے میکڈانلز پہ اپنے فیورٹ پریککلس پکڑے اور چل پڑے موٹر ویپر راستے میں ٹول پلازو پہ پیپر اور جرمز کا ایکسچینج کیا اور فائنلی انٹر ہو گئے ملتان پہلا سٹرپ بہایودین زکویہ کا مزار تھا گاڑی سے قدم باہر رکھتے ہی احساس ہوا کہ ایسی ایک گریٹ انوینشن ہے خیر کیمرہ اندر لے جانے کی زیادہ تو نہیں ملی تو بس باہر سے ویڈیو بنائی تو ویڈیو بنانے کی زیادہ تو نہیں ملی اندر گرمی میں کبوتر دیکھتے ہیں پانی پیتے ہوئے نیکسٹ ٹاپ گھنٹہ گھر آپ نے کبھی گوگل میپس کو اردھو میں سنائے یہ گی ایڈر بھائی بھائی ٹھیک ہو گیا بھائی 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 اردو میں جب سکے رہے تو ان کی شارتی ہو گئے تو پہنچے اپنے ریلیٹیفز کے گھر جن سے ہم ملنے آئے تھے اور کافی دیر میں ان کے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا رہا تو سوچا ایک سنیمیٹک ویڈیو بنا لی چاہے میٹھا موسیقا 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 ان کے گھر میں ایک لائف تندور بھی تھا جہاں بنائی ان کے انٹرنیشنلی کالیفائیڈ اور ہائیلی ایکسپیرینس ماسٹر شیف نے ہمارے لئے تازہ گرمہ گرم اور لا جواب روٹیاں یہ تھوڑی جل گئی تھی پھر علی بھائی کے ساتھ انڈور سیلفیز لیں اور نکل پڑے واپس لاہور کی جانے اب ملتان اپنے مزاروں کے علاوہ مشہور ہے اپنے روایتی ہلووں اور مینگوز کی وجہ سے تو ہلوہ تو ہمیں گفت میں ملیا تھا ریلیٹیف سے جس کی انبوکسنگ کی ہم نے گاڑی میں اور مینگوز دیکھنے کے لیے میں رکھا رستے میں ایک مینگو فارم پر جہاں دور دور تک لگی ہوئی تھی لش مینگو ٹریز عجیبوں قریب گیمرہ انگلز ٹرائے کیے اور بلکل مگن تھا اس خوبصورتی کو انجوائے کرنے میں کہ میں نے نوٹیس کیا ایک مسلسل بزنگ ساؤنڈ آ رہی تھی اوپر دیکھا تو پتا چلا یہ ہائی ٹینشن الیکٹرک وائرز کی آواز ہے دور لگائی ملتان اور اس کے لوگوں کو اللہ حافظ کہا اینیملز کو بھی یہ کہاں تھوڑی سیڈ لگ رہی تھی اور پھر چل پڑے واپس لاہور وائیہ موٹر وے راستے میں میں کچھ گہری سوچوں میں گم ہو گیا کہ کیا مقصد ہے اس زندگی کا چونٹی کھانا کھا کھا کے موٹی کیوں نہیں ہوتی سنما میں میرا آمرز رائٹ والا ہوتا یا لہ آکی تین کریٹ ہو نہیں گئی اوہ پھر ٹک شاپ سے ڈرنکس پکڑی ہی لاہور اینٹر ہو گئے رات ہو گئی and we lived happily ever after the end